لہوڑا شریف کے خلاف وہی لوگ ہیں جنہوں نے درویشی کو دکان سمجھ کے رکھا ہے درویشی کو نام خدا لے سمجھا ہے اور جو بھی دم کے یا اس چیز کے پیسے لیتا ہے اس کی زبان کے اندر شفا نہیں رہتی ہے اس لیے جو لوگ آپ سے پیسے لیتے ہیں یا لوگوں کو کہانی سناتے ہیں کہ آپ دیکھیں وہ مریض ہیں دس پندرہ ہزار پیہ بھی دیا اور وہ ایسی موزی مرض کے اندر بھی مبدلہ ہو گئے اس لیے میرا پوری دنیا سے یہ پیغام ہے آپ سب لوگوں سے پیغام ہے خدا کے لیے دو چیزوں کا بچاؤ کرو ایک تو اپنے ایمان کا بچاؤ کرو اور دوسرہ اپنی جان کا بچاؤ کرو یہ ایسے لوگ ہیں جو آپ کے ایمان کے بھی دشمن ہیں آپ کی جان کے بھی دشمن ہیں لالچی کسی کو کیا شفا دیکھا جس کے دل کے اندر دنیا بستی ہے وہ رب کو کیسے بسائے گا اس لیے یہ میرا پیغام ہے جو وہی جگہ شفا سے پاک ہوگا وہی جگہ شفا ہوتی ہے جو دل لالے سے پاک ہوتا ہے اس لیے میری زندگی کا مشن اس لیے یہی ہے کہ آپ لوگوں کو دربارے یا نہیں اب لہوڑا شریف کے خلاف وہی لوگ ہیں جن کی اب دکانے بند ہو چکی ہیں جن کے دل و دماغ کے اندر یہ اثر ہو چکا ہے کیونکہ لوگوں کو ان کے پاس ڈرانے کا اتنی طریقہ ہے دس ازار تم نے نہ دیئے یہ ہو جائے گا تم نے یہ بکرہ نہ دیا یہ ہو جائے گا تم نے یہ نت کیا نہیں ہوگا بات یہ ہے یہ کسی کی پرابٹی اور جہداد نہیں ہے یہ خدا کی عطا ہے اور عطا کے کیا آپ اسی کے لیے ایک انسان کی بھی ٹیمت کوئی لے سکتا ہے بلا کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے انسان کی ٹیمت ایک انسان وہ کہے تو اپنی انگلی کارکے دیکھ اسے ایک کروڑ بھی کوئی دے دے وہ اپنی انگلی کارکے نہیں دیتا ہے تو یہاں تو جہانوں کا مسئلہ ہے جہاں تو ایمانوں کا مسئلہ ہے اس لیے ایسے لوگوں سے آپ ضرور بجا کریں ضرور میرا پیغام یہ سنا کریں کیونکہ میرے خلاف اسی لیے کہ میں دو ہی کام کرتا ہوں ایک بے غرض و بے لالج اللہ کے خوف میں مغلوقِ خدا کی خدمت کرتا ہوں اور دوسرا بغیر لالج سے پوری دنیا میں جاتا ہوں کسی کا کوئی پانی نہیں پیتا ہوں کوئی چیز نہیں تاجدارِ ختمِ نبووت کی بات کرتا ہوں ایسے لیے کہ میرا رب کہ خوف سے اس لیے کرتا ہوں کہ میشن والدین رب مجھے معاف فرما دے گا اور حضور کی محفظ میں اس لیے کرتا ہوں قبر میں سرکار کا دیدار ہو جائے گا دیکھیں یہ کوئی مرید مرض نہیں ہے مرض ہوا ہے جب انسان کوئی چیز بہیمانی اور جھوٹ سے کسی سے حاصل لے کر رہا ہے یہ کتنی دنیا ہے سار سال ہے ستر سال ہے اسی سال ہے کتنا ٹیم ہم جیئیں گے کتنا ٹیم جیئیں گے ایک دم تو ہم نے رب کی طرف لوٹ کے چلیں جائیں گے وہاں کیا ہوگا کیا ہم وہ والا مو دکھائیں گے ہم دو چہرے دکھائیں گے ایک چہرے کے اندر منافقت ہوگی اور دوسرے چہرے کے اندر حقیقت ہوگی دو چہروں والا مومن نہیں ہوتا دو چہروں والا منافق ہوتا ہے اس لیے آپ آئے ہیں مجبور لوگ ہیں یہ پریشان آلیں پتہ نہیں کہاں کہاں سے انہوں نے کرایا مانگا کس کی منتیں کی کتنی تقلیب میں اور پھر کہاں گے آئے میرے پاس تمہیں دم کریں گے تمہارا فلانا کام کریں گے اس کے بدلے میں تو بیس ہزار دے تو پچاس ہزار دے تو لاکھ دے اور بات یہ ہے خدا سے اگر تم لوگوں کے لئے شفاہ مان سکتے ہو تب پھر رب سے رزق بھی مانگ لیا کرو رب سے رزق بھی مانگ لیا کرو اور محصوبی ہے بس ہوا حضرتِ قبلِ عالم پیر مسنجف علی سرکار کی خلاہ سے ہوں نسل سے ہوں اللہ نے بھی شفاہ اتا فرمائی ہے اور اللہ نے رزق بھی اتا فرمایا کیونکہ ہم جیب کی طرف نہیں دیکھتے ہم دل کی طرف دیکھتے کسی کتنی موقع ہے اس لئے ایسے لوگوں سے کیا لیں گے یہ زندگی اور موت کے درمیانی کشم کشمیں ان سے لینا دیکھیں کتنے محبودور ہیں وہ دیکھیں کیا دیں گے کیا دیکھیں وہ دیکھیں بڑ پہ فیلچے پہ لوگ کیا دیں گے کتنے مجبور ہو کر آتے ہیں کتنے دکھ و تکلیف کتنے مصیبت ہو اللہ میں گرفتار لوگ آتے ہیں پوری دنیا سے کتنے تکلیم زدہ لوگ آتے ہیں کیا کسی کو دیں گے ان کی حالتیں کو یا رہا کافر کو بھی ترس آ جاتا ہے ایسے لوگوں سے ان سے کوئی کیا لے گا کیا لے گا کس کی مخالفت کر رہے ہو تم دربارے آریا بناوڑا شریف کی مخالفت کر رہے ہو یا ان مظلوموں کی کر رہے ہو جن کا کوئی بھی سارا نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے جن کو اٹھانے کے لیے نہیں ہے ان کی مخالفت کر رہے ہو یہ ان کی جو بیٹھ پہ ہیں یہ لوگ جو لوگ بلکل زندگی اور موت کی کشم کشم ہیں ان لوگوں کی مخالفت کر رہے ہو ان کی مخالفت کر رہے ہو جو کینسن کے آخری سٹیج میں موجود ہیں تم کن لوگوں کو بتا رہے ہو کس کو شرک کر رہے ہو کس کو پیدت کر رہے ہو کس کے لیے اپنی دکان چمکا رہے ہو ایسے لوگوں کی کر رہے ہو ان بچوں کی کر رہے ہو ان مسلوموں کی کر رہے ہو یہ بچوں کو دیکھو یہ ان کی ماؤں سے پوچھو ان کی دیکھ کر رہے ہو جو زندگی کے آخری سانسیں لے رہے ہیں ان بچوں کی ان کی تکلیف آپ نظر نہیں آ رہے ہیں کہ ایسے لوگ دربارے اہلی اپلاوڑا شیف آتے ہیں ان لوگوں کی مغالفت کر رہے ہو جو سٹیجر میں آتے ہیں میری تو زندگی کا مشن یہی ہے میری زندگی کی سب دولت سب کمائی آپ لوگ ہیں یہ کہاں سے ہے بابا جی کشمیر سے آئے ہیں آپ دیکھیں ان لوگوں کی مخالفت کر رہے ہو ان کی کر رہے ہو یہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے ساری جدیترین علاج سے انشاءاللہ یہ دیکھیں ان لوگوں کی مخالفت کر رہے ہو فیصلہ پاسے ہیں ان کی مخالفت کر رہے ہو ان کی حالت دیکھو خدا راہ کافر کو بھی ترس آ جاتا ہے کافر بھی ترس کھاتا ہے ان کی مخالفت کر رہے ہو تم اپنے آپ کو کہاں دین کا ٹھیکتار سمجھ رہے ہو ان لوگوں کی ان مسلوم لوگوں کی مخالفت کر رہے ہو جو غریب بے سارا اور بے علاج ہیں یہ لوگوں کی مخالفت جا رہی ہے ان لوگوں کی ان کے لئے سکھر سے آئے ہیں کتنے دور سے آئے ہیں کتنے سولہ گھنٹے سولہ گھنٹے لگا کر یہاں پہنچے سولہ گھنٹوں کے بعد جا سہسلا بات ان مزرگوں کی سالسوہ گھنٹے لگا کر رہے ہو ان لوگوں کی آپ قہاں سے آئے ہیں پہنس روز سے یہ دیکھیں میری ساتھ میں تو یہ لوگ کھڑے ہیں کوئی بادشاہ یا کوئی امیر یا کوئی منسٹر نہیں کھڑا ہے یہ لوگ کھڑے ہیں کہاں سے ہو بابا جی کشمیر سے آئے ہیں اب ان لوگوں کی یہ دیکھیں کیا حال ہے جنگی اور یہ تنیا کے لا علاج ہیں دنیا کی تمام جدید ترین سائنس سے لا علاج ہیں ان لوگوں کی بابا جی کہاں سے آئے país، جیلم سے آئے۔ اٹھارہ گنتے specialہ پیدا ہے۔ یہ لوگ یہاں آتے ہیں، یہ لوگ آنا، کہاں سے آئےے circuits ہے و stops کہ ان سے کیا لیں گے ان کی مخالفت کر رہے ہو خطیب کی مخالفت نہیں کر رہے ان کی مخالفت کر رہے ہو اور تم محشر والے دن تم نے کونسا قرآن کونسی شریعت رکھی ہوئی ہے جو ان مسلموں کو پڑھے ہیں کونسے قرآن میں اللہ تم میرے مصطفیٰ جانے رحمت ہو جانواروں پر بھی رحمت تھے جانواروں کے لئے بھی رحمت کا سباہ کنتے تھے ان لوگوں کی مخالفت کر رہے ہیں ان لوگوں کی ان لوگوں کی مخالفت کر رہے ہیں کہاں سے ہیں یہ سوا سے آئے ایک دوپہ آپ نے موری علی عطاء دم کروایا تھا ہے ٹھیک ہو گیا تھا پھر یہ بول کے ہی surtانہ تو آپ نے کہاں سے کیوں دم کریا تھا یہ بول کے ہی میں دعا فرماتا ہوں خدا کے لئے وہ کان سے پیر کے پاس چلے گئے تھے میں پتہ نہیں یہ معافی چاہتے آپ سے معافی میں نے دیتا ہوں رب آپ کو معاف فرمائے خدا کے لئے جس جگہ سے ایک بار کرم مل جائے اس جگہ کو یاد رکھا کریں یہ دیکھیں یہ لوگ یہ مسلم لوگ ہیں یہ بے سہرہ لوگ ہیں یہ بے سہرہ اور مسلم لوگ ہیں ان لوگوں سے کیا لیں گے یہ دیکھیں یہ زندگی کہاں سے آئے ہو جنگ سے آئے ہو میں آپ تم لوگوں کو صرف دکھانا چاہتا ہوں اکھتیم کے پاس کان سے لوگ آتے ہیں کان سے لوگ آتے ہیں یہاں کیا ہوتا ہے اس کو دیکھیں یہاں کیا ہوتا ہے یہ لوگ دنیا یہ دیکھیں یہاں سے یہ لوگ ایسے لوگ آتے ہیں دکتروں سے لاحلات امران خان کا اسپطال سے جواب ملیا ہے جواب ملیا ہے دوسرا ہمارا پتھان تھا وہ تمہارے سے اس نے دم کھرایا ہے اس پتھانا کو کیا تکلیف تھی اس کا میتے میں کینسر تھا اچھا میرے اس سے بات بھی کیا ہے اس نے بولیا کہ اس کے پاس جاؤ انشاءاللہ سب ٹک ٹک ہو جائے ٹھیک ہو گیا ٹک 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 ابھی عمرے پر جا رہا ہے میاں بی بی دونوں آپ کہاں کرنے والے ہیں مانڈی باول دین کے مانڈی باول دین کے کیا نام ہے میرا نام نیک محمد یہ جواب تھی یہ آپ کی کیا لگتی ہے آپ کی بہن ہے یہ بھی ہمارا بائی ہے یہ بھی آپ کا بائی ہے یہ ہمارا بائی کا بائی کا بس اللہ پاک دیکھیں ہمارے درگاہ پہ ہمارے دروازے پہ یہ لوگ آتے ہیں میں در رات یہی لوگوں کی خدمت کرتا ہوں آپ کا بائی بلکو ٹھیک ہو گیا بلکو ٹھیک 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 ابھی عمرے پر جا رہا ہے عمرے پر جا رہا ہے بی 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 ساتھ لے کے جا رہا ہے اور میدے کا کینسر تھا میں نے کہا کینسر تھا اس نے ہم کو بتایا کہ ادھر جاؤ ترسیر ماشاءاللہ شکر الحمدلہ آپ پتھانے ہیں؟ جی میں پتھانے ہیں پخار جوڑ تکلے راضی ہیں ماشاءاللہ یہ آپ کی بہن میں ٹھیک ہے یہ ہمارا بہن ہے اس کا شادی ہویا ہے وہ غریب آدمی ہے ابھی ہم بائی لوگ خدمت کر رہے ہیں کتنا لوگ؟ ہم بائی لوگ بائی لوگ آپ کو دیکھیں بائی خدمت سات بائی ہے سات بائی ہے وہ خدمت کر رہے ہیں بس بات کیا ہے لیکن اس کا حلات بھی ٹھٹا ہوا ہے پھر صاحب دیکھیں نا یہ مسلوم لوگ ہیں میری صفو میں یہ لوگ ہیں جو دنیا سے لاحلات ہیں دنیا کے ساری بابا جی کہاں سے آئے ہو؟ رب لکور سے آئے ہو؟ بابا جی دیکھیں نا سفید داری کو دیکھیں رب کو بھی یاد دیئے رب کہتا ہے مجھے بھی سفید بالو سے یاد دیئے ایسے لوگ ہیں میں آپ کی سب میں ایک جیسا کھڑا ہوں میں کوئی بیٹھا نہیں ہوں کسی گتی میں نہیں بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں نا کوئی میں مانتا تو نہیں ہوں نا میں اپنے رب سے محشر والدین اس کا کرم مانگوں گا اس لئے یہ ایسے لوگ ہماری صفو میں آتے ہیں جو جو دربارے ہیں بلاوڑا شریف کے بارے میں اپنی گفتگو اظہار کرتے ہیں ایسے لوگوں کی مخالفت کرتے ہیں ایسے بیچاروں لوگوں ہیں اب ڈاکٹر نے اسے علاج کر دیا بلکل بلکل اس نے بولیا اس کا گلے میں اس کا کینسر ہے گلے میں کینسر ہے آپ اگلی بار آپ آوگے انشاءاللہ تعالی تمہارے یہ بہن ٹھیک ہو گئی اللہ تعالی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی بس اپنے دل کو ایمان کو انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ بس اللہ تعالی جہاں بھی آسے مرین ہیں پیمار حال ہیں پریشان ہیں حضور کی امت میں کہ لوگ اللہ تعالی ان پر کرم اور مرمانی فرمائے آمین آمین اللہ تعالی آمین 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 آمین